ہلو پرینٹس اگور پھر آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پانڈے جی کے کلاسز میں دوستو اس ویڈیو میں ہم کور کرنے والے آج بہت ہی موشٹ امپورنٹ ٹوپک مولی کرتب ہم نے مولی کا ادھکار بتا جس پرکار آپ کے مولی کا ادھکار بنے آپ کو ادھکار ملے یہاں پہ اپنا دیش سزا ہے کہ دیکھیں سب کو مولی کا ادھکار ملے آپ کے کرمینل کو بھی ادھکار ملے گئے ہے نا کہ بھئی آپ اپنا اپنی بات رکھ سکتے مطلب ہر انسان کو کوئی نا کوئی ادھکار ملے ادھکار تو ملے گئے اب ادھکار کے ساتھ ساتھ کوئی نا کوئی کرتب بھی ہوں گا کہ آپ کو کچھ نا کچھ کرتب ملے کہ آپ ان کا پالن کیجئے بھئی ادھکار تو چلے ٹھیک ہے لیکن ادھکار اب کرتب کیا ہوگے کرتب کو سمجھ گئے جس پرکار سرکار کی پولیسی ہوتی ہے نیت نہیں دے سکتا تو سرکار کا کرتب ہوتا ہے ڈی پی ایس پی جس پرکار کی مطلب سمجھ لیجئے کہ جنتہ کے لی کوئی کرتب بھی ہوتا ہے جنتہ کے لیے کرے گی نہیں بھی کرتی ہے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے کوئی اس میں سجا کوئی دنڈینی نہیں ہے آپ کے سامنے اگزام میں کوششن اور اسی پرکار سے آپ کا ہو گیا فنڈمنٹل ڈیوٹیز آپ کا بھی کرتب بھی ہو گیا دیش کے پرتی یدی آپ نہیں بھی کرتے تو کوئی سجا ہوگی نہیں ہوگی کوششن بنے گا اگزام میں کہ یدی آپ مولی کرتب کا پالا نہیں کرتے تو کیا آپ کو کوئی سجا ہوگی تو آپ کے لیے سامنے آپ سن ہوگا نہیں تو یہ آپ بڑے آرام سے کر مولی کرتب کا پالن نہیں کرتے تو کوئی سجا نہیں ہے دنڈینی نہیں لیکن کرنا چاہیے ادھکار کا جو یہ آپ کا مولی کرتب اس کا پالن جو ہے کرنا چاہیے اب دیکھئے یہ مولی کرتب آیا کہاں سے بستار سے دیکھیں گے تو بھارت کے سمیدھان کے آرم میں مولی جو آپ کے کرتب ہیں ان کا علیک نہیں تھا اسے سردار سورنن سنگھ سمیت کی سفارس کے آدار پر بیالیسوے سمیدھان سنسودن 1976 کے دوارہ جوڑا گیا تھوڑا دیکھئے بستار سے دیکھتے ہیں یہاں پہ جب آپ کا سمیدھان بناتی کہ سمیدھان نرمان ہوا اس تائم پہ آپ کا کیا تھا کہ مولی کرتب ہے ان کا علیک نہیں تھا پھر سردار سورنن سنگھ جو آپ کی سمیتی تھی اس کی سفارس کے آدار پر بیالیسوے سمیدھان سنسودن 1976 کے دوارہ جوڑا گیا اب سمیدھان میں پہلے تھا نہیں پھر میں نے اس دن بھی بتایا تھا آپ کو کہ سمیدھان میں کوئی چیز جوڑی جائے گی تو کیا ہوگا سنسودن وہی چیز ہوئی یہاں پہ ہوگا سمیدھان سنسودن ہوگا اب کوششن بنے گا کہ بیالیسوے سمیدھان سنسودن کب ہوگا تو انیس سو چھیہتر میں انیس سو چھیہتر میں ہوا نا تو یہاں پہ ایک سنسودن پھر سے ہوگا تو اس کو آپ پھر سے میں بار بار کہتا ہوں یہ چیزیں آپ نوٹ ڈاؤن کر کے رکھئے ایک ایک سنسودن لکھ کے رکھیں گے ایکزام میں کوششن آئے گا کونس سمیدھان سنسودن کب ہوا آپ بڑے آرام سے آنسر دے دو گے تو بیالیسوے سمیدھان سنسودن انیس سو چھیہتر میں ہوا جس کے دوڑا پھر یہ سمیدھان میں مولی کرتب کو جوڑا گیا نیکسٹ آگے دیکھ لیں گے دوستوں پھر اس سمیدھ کا بیچار تھا کہ ناغریکوں کو مولی کرتب کے ساتھ مولی کرتب کا بھی پرابدھان ہونا چاہیے وہی چیز ہے کہ سمیدھ کا بیچار تھا کہ جو لوگوں کو مولی کرتب تو ملے اس کے ساتھ ساتھ کچھ مولی کرتب بھی ہونے ان کے چاہیے ٹھیک ہے پھر کیا ہوا کہ انہی کی سفارس کے آدھار پر سمیدھان میں ایک نیا بھاگ 4A ایک نیا انوچھے انکیامن کے جوڑا گیا یعنی انہی کے سفارس کے آدھار پر جو ہے سمیدھان میں پھر ایک نیا بھاگ جو ہے جو ہے جو ہے 4A اور انوچھے انکیامن کے آدھار پر جوڑا گیا ٹھیک ہے دیکھئے انہی کے جو سفارس ہوئی سردار سوریڈ سنگھ سمیدھ اس کے آدھار پر پھر جو آپ کا سمیدھان میں ایک نیا بھاگ جوڑا گیا 4A اور ایک نیا انوچھے انکیامن کے جوڑا گیا پھر دیکھر لیتے ہیں پھر دیکھئے جو پھر کیا تھا آپ کا پرارم میں دس پرکار کو دیکھیں پہلے جب آپ کا سمیدھان بنا تو اس ٹائم پہ آپ کے دس پرکار کے جو ہے مولی کرتب تھے پھر چھیاسیوہ سمیدھان سنسودھان ہوا تو چھیاسیوہ سمیدھان سنسودھان کب ہوا یہ کوششن بنے گا دو ہجار دو میں جس میں کونسا مولی کرتب جوڑا گیا گیاروہ مولی کرتب جوڑا گیا جب آپ کا سمیدھان کا نرمان ہوا اس ٹائم پہ آپ جب آپ کا جب یہ مولی کرتب بنا تو اس ٹائم پہ آپ کا مولی کرتب جب سٹارٹ ہوا تو اس ٹائم پہ آپ کے دس مولی کرتب تھے پھر آپ کے جو 86 سنبیدھان سنسودھن کے دوارہ پھر جو ہے 11 مولی کرتب جو ہے جوڑا گیا ٹھیک ہے آگے دیکھ لیں گے آگے دیکھ لیں گے اب ہمارے مولی کرتب ہوگے اب مولی کرتب پہلا مولی کرتب کیا کرے کہ سنبیدھان کا پالن کرے اور ان کے آدرسوں سنسان راشت دھوچ بار راشت گان کا آدر کریں یعنی ایک چیز دیکھ لیجئے کہ یہ کہہ کیا رہا ہے اس کا مطلب سمجھئے پہلے سنبیدھان کا پالن کریے جو آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنبیدھان کا جو ہے پالن کرے جو سنبیدھان کا آدرسوں کا راشت دھوچ ہو گیا جیسے آپ سمجھ لیجئے جو ہمارا سنبیدھان بنا ہے اس کا پالن کیجئے جو ہمارے راشت دھوچ ہیں جو آپ کا راشت گان ہے اس کا آدر کیجئے اس کا پالن کیجئے تو میں نے بتایا تھا کہ کچھ ایسے سمیدھان میں جو مولی کرتب ہیں جن کا جیسے اپمان کرنے پر جن کا پالنہ کرنے پر دنڈنیے بھی ہے سجا بھی ہے سب ہی میں نہیں ہے آپ کے چھوٹے اگزام میں نے ایک لیکن کوئی بڑا اگزام دے رہے ہیں تو وہاں پہ کچھ چیزوں میں ہے دیکھیں اس پہ کیا ہے جیسے آپ کے امام تھے آپ کے کیرل کے ہو گئے امام تھے انہوں نے کیا کیا کہ جیسے ہو گیا کہ ہم راشت دھجے جیسے راشتگان کا آدھر نہیں کریں گے تو یہاں پہ ایک پ سپریم کوٹ نے جو آپ کا بنایا کہ اگر آپ سمیدھان کا جیسے سمجھ لیے کہ مولی کرتب میں اگر آپ ایک کا پالن نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کا دنڈنی ہو جائے گا اس میں آپ کو سجا دے دی جائے گی اس میں پالن کیا کیا کرنا ہے آپ یہ پہلے سمجھئے جیسے سمجھ لیے کہیں پہ اگر راشتگان ہو رہا ہے تو آپ کو وہاں پہ کھڑے ہو جانا ہے اس کا آدھر کرنا ہے جو کی جب کوٹ میں یہ چیز دائر ہوئی تھی اس کو کہتے کیا ہیں تو اس کو کہتے ہیں جو کی امام برسز کیرل جو تھا یہ جھنڈا ادھنیم اس کے کارن جو ہے آپ کا دنڈنی ہو گیا ہے تو اس کا پالن کرنا جروری ہے ایسا نہیں کہ آپ کہیں بھی گئے اور آپ اپنے راشت دوچ کا آدھر نہیں کر رہے ہیں جھنڈے کا آدھر نہیں کر رہے ہیں کہیں پھیک دیا کہیں بھی اگر سمجھ لیے راشتگان کا آ رہے ہیں چلنا تو آپ کو اس سے چلے گئے تو وہاں پہ اس کا آدھر کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا اگلہ دیکھ لیں گے ہمارا اگلہ ہے کہ ستنترتہ کے لیے ہمارے راشتری آندولن کو پریرید کرنے والے اچھ آدھرسوں کو اپنے ہردے میں سنجھوئے اب ہم ان کا پالن کریں کہہ رہا ہے کہ جو ستنترتہ کے لیے ہمارے جو راشتری آندولن ہوئے جو سمجھ لیے سباس چندبوس جو ایسے آپ سمجھ لیے کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آجادی دوں گا سمجھ لیے مہاتمہ گاندی جو بڑے بڑے ستنترتہ کی آندولن کے لیے جو پریرید کرنے والے اچھ آدھرس تھے ہمارے سمجھ لیے نا ان کو اپنے ہردے میں سنجھو کے رکھنا ہے ماتر کی جو ماتر پیم دیش پیم کی جو بھابنا اپنے اندر جگانی جو آندولن ہوئے ہیں کراندھکاری ان کو اپنے ہردے کے اندر سنجھو کے رکھنا ہے اور ان کے جو آدھرس تھے ان کا پالن کرنا ہے یہ آپ کا دوسرا مولی کرتب کے اندر گاتاتا ہے یہ آپ کا دوسرا کرتب ہے نیچ دیکھ لیں گے آپ کا تیسرا کرتب یہ ہو گیا کہ بھارت کی پربھتہ ایبم سمپربھتہ اکھنڈتہ کی رکھا کریں ساتھی بنائے رہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھارت کی آپ کی جو پربھتہ سمپربھتہ اور جو ایکتہ ہے اکھنڈتہ ہے اس کی رکھا کرنی ہے اور اس کو بنا کے رکھنا ہے یہ آپ کا تیسرا کرتب ہو گیا چوتھا دیکھ لیں گے دوستوں چوتھا کہہ رہا ہے کہ دیش کی رکھا کریں ایبم بلائے جانے پر راشت کی سیبہ کریں آپ دیش کی رکھا کرنے کا مطلب یہ ہی نہیں کہ آپ صرف سینہ میں رہ کے دیش کی سیبہ کر سکتے ہیں سیچک ہو گیا پڑھا رہا بچوں کو دیش کی سیبہ ہو گئی پولیس ہو گیا جو آپ کا آج کل دیکھ رہے ہیں کورونا میں تک کچھ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں دیش سیبہ کریں تو دیش کی سیبہ اب آپ کو بولے گا آپ جنگ میں جا کے لڑو بھئی آپ کو ایسا نہیں کہ آپ کو اس میں سجا نہیں ہوگی کہ آپ جا کے جنگ میں لڑیئے کیونکہ آپ کہ سکتے ہوگی سمیدان میں آپ کو ملیٰ ہے کہ آپ کو ٹریننگ نہیں دی گئی لیکن آپ یہاں بھی رہ کے دیش کی سیوہ کر سکتے ہیں ایسا آپ کو کرنا ہے نہیں کرنے پہ آپ کو کوئی سجا نہیں ہوگی لیکن کرنا چاہیے آپ کا کرتب ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں گے آپ کا پانچما کرتب کیا ہے کہ دیش کے سبھی لوگوں میں سمرستہ ایبا ماترک کی بھابنا کا وکاس کریں جو دھرم بھاسا اور چھترورگ آدھارت کسی بھید بھاو سے پرے ہو تتھا ایسی پرتھا کا تیاک کریں جو استریوں کے سممان کے بردو یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیش کے سبھی لوگوں میں ایسا ہونا چاہیے کہ سمرستہ ایبا ماترک کی بھابنا ہونا چاہیے بھابنا سمرستہ ماترک اور بکاس کریں جو کہ یہ ماترک جو آپ بھابنا کا بکاس کیجئے آپ ساتھ ہی کیا کریے کہ جو یہ سمجھ لیے چھترورگ آفی بھاسا آدھارت جو آپ بھید بھاو ہوتے ہیں نا لوگوں میں ایسی کوریتیوں کا تیاک کرنا چاہیے انسان کو ساتھ ہی یہاں پہ استریوں کا سممان نہ ہو استریوں کے سممان کے بردو جہاں کام ہو رہا ہو ایسا کار ہو رہا ایسی پردھاؤں کا آپ کو تیاک کرنا چاہیے یہ آپ کا مولی کرتب ہے یہ آپ کا پانچما کرتب ہے چھٹما دیکھ لیں گے دوستوں چھٹما ہے ہماری ساماجک سنسکرتی کی گورب سالی پرمپرہ کا محت تو سمجھیں اب ہم ان کی رچھا کریں یعنی جو آپ کے دیش کی بھارت کی سنسکرتی ہے بھارت کی سنسکرتی کو بنائے رکھیں تتھا جو ساماجک سنسکرتی کا گورب سالی جو پرمپرہیں ہیں ان کا محت تو سمجھئے اب ان کی رچھا کیجئے آپ بھارت کی سمجھ لیے سنسکرتی ہے اس کی آپ کو رکھا کرنے اس کی گورب سالی جو پرمپرہ ہے اس کو بنا کے رکھنا ہے یہ آپ کا چھٹما کرتب ہے ساتما آپ کا ہے پرکرتی پریابرن کو جس کے انترگت بن جھیل ندی اور بن نجیب ہیں ان کی رچھا کریں ساتھ ہی ساتھ ان کی رچھا کیجئے کہنے کا مطلب ہے جو آپ کا پرکرتی پریابرن جن کے انترگت بن جھیل ندی اور بن نجیب ہیں ان کی رچھا کریں ساتھ ہی ساتھ ان کی رچھا کریں بن جیب جو آپ کے جیب جنتی ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ساتما جو کرتب ہے اس کے انترگت آپ کو بن جھیل ندی اور بن جیب پرانی جیسے بن ہو گیا ان سب کی آپ کو رکھا کرنی ہے اب کوششن یہاں پہ آئے گا کہ بھئیہ اس کا جو ہے آپ کو رچھا نہ کرنے پر اس کا عادر نہ کرنے پر کوئی دنڈنی ہے کیا سجا ہوگی ہاں بالکل ہوگی میں نے کہا تھا کہ ایسا ہے کہ کرتب کا پالن کرنے پہ نہیں ہے لیکن سب ہی میں یہ چی لاغو نہیں ہوتی ہے کیا سب ہی میں لاغو ہے نہیں ہے میں نے بتایا تھا آپ کو پہلے بھی جو آپ کا ساتما ہے پریا برن کو جس کے انترگت بن جھیل ندی اور بن جیب ان کی رچھا کریں ساتھ تھی ساتھ ان کی یعنی جو بن جی پرانی ہے ان کی رچھا کیجئے اگر ایسا نہیں کرتے آپ تو کیا آپ کو سجا ہوگی exactly ہوگی بالکل ہوگی کیونکہ جو ساتما آپ کا کرتب ہے دنڈنی ہے کیونکہ اب آپ اس کو نہیں مانتے ہیں تو آپ کو ہوگی آپ بھلا جنگل میں جائیے پینڈ کاٹ دیجئے ہے کیا الاغو نہیں ہے کوئی بن جی پرانی مار دیجئے بھلا نہیں ہے نا تو یہ چیز یہ تھوڑا سا دنڈنی ہے اس میں دھیان دیجئے کہ جو ساتوا کرتب ہے پھر اس کے لیے جو آپ کا پرکرتی کی رچھا کے لیے پھر جو بن سندرچک قانون بنا پھر سپریم کورٹ میں ایسا معاملہ آیا جو کی مہتا کیس آیا تھا اس کے بعد پھر یہ جو ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک سجا ہوگئی اس میں کہ اس کے لیے پھر بن سندرچک قانون بنا بن رچھا ہوگئے آپ کے ہوگئے نا بن رچھا اور جو یہ جنگل بیوہ کی فورسٹ گارڈ وغیرہ ہوتے اس کی رچھا کے لیے تو لوگوں کا ملا تھا کرتب نہیں مان رہے تھے پھر رچھا کے لیے قانون بن گیا تو یہ ساتما ہے یہ دھیان رکھنا یہ تھوڑا دنڈنی ہے اب دیکھئے یہ ہے کہ آٹھما آپ کا کیا کہہ رہا ہے کہ بیگیانک درشتی کونڈ سے مانو باد اور گیان ارجن تتھا سدھار کی بھاونا کا بھی کاس کریں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانی پرثائیں ہیں ان کو تیاغ کر کے جو آپ کو بیگیانک درشتی کونڈ سے مانو باد اور گیان ارجن مطلب جو اندبیس پاس نہیں ہوتا اس کو چھوڑ کے آپ گیان ارجن ہے نا کہ تتھا سدھار کی بھاونا کا بھی کاس کیجئے آٹھما کرتب ہے آپ کا کہ بیگیانک درشتی کونڈ سے مانو باد اور گیان ارجن تتھا سدھار کی بھاونا کا بھی کاس کرنا چاہیے یہ آپ کا جو ہے آٹھما کرتب ہے نہیں کریں گے تو بھی آپ کو کوئی سجا نہیں ہوگی اگلا دیکھ لیں گے دوستوں نومہ ہو گیا آپ کا ساماجگ سمپتی کی رچھا کرے ہم ہنسا سے دور رہیں کیا کیا آپ پھر سے سمجھ لیے ساماجگ جو سمپتی ہے اس کی رچھا کیجئے سات ہی ہنسا سے دور رہیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ساماجگ سمپتی ہے تاج مہلے تو یہ ساماجگ سمپتی یہ نہیں ہے ساماجگ سمپتی کا مطلب ہے جو سپریم کورٹ ہو گیا گورنمنٹ جو دھروہر ہوگی جو سپریم کورٹ ہو گیا آپ کا سپریم کورٹ میں جا گے سے تھوک دیجئے بھلا آپ کوئی گندگی کر دیجئے بھلا آپ کو دنڈنی ہے وہاں پر سجا ہو جائے گی تو وہاں پر ایسا نہیں کرنا ہے جو ساماجی کے جو آپ کی سمپتی ہے اس کی رکھشہ کیجئے اس کی رکھشہ کرنا ہے ہنسا سے دور رہنا ایسا نہ کرنے پر آپ کو دنڈ بھی مل سکتا ہے یہ دنڈنی ہے ساماجی سمپتی کے آپ کو رکھشہ کرنا چاہیے آپ کا نومہ کرتب ہے یدی آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کے لئے بھی کانون ہے پرابدھان ہے ٹھیک ہے نا پھر آپ کا دسمہ کرتب ہے برکتیگت ایبام سامودائی گتویدیوں کے ساتھ دیکھئے برکتیگت ایبام سامودائی گتویدیوں کے سبھی چھیتر میں اتکرشت کی اور بڑھنے کا پریاس کرنا چاہیے سبھی چھیتروں میں آپ کو اتکرشت مطلب آگے کی اور بڑھنے کا ستت پریاس کرنا چاہیے اگلا جو آپ کا گیاروہ ہے اور آخری کرتب ہے یہ چھے سے چودہ ورس کی جو آئیو کے بچے ہوتے ہیں جو ان کو پالنے والے ہوتے ہیں جو ان کو پالتے ہیں ماتا پیتا کے علاوہ بھی تو جو چھے سے چودہ ورس کی آئیو کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ماتا پیتا جو بھی پالنے والے ہوتے ہیں ان کو جو ہے اوصر پردان کرے یعنی ان کو جو آگے کی اور بڑھنے کے لئے سچھا کے لئے تو ان کو آگے کی اور جو ہے اوصر پردان کریں یہ آپ کا کرتب ہے یہ کرتب کی انترگتاتہ آپ کا گیاروہ مولی کرتب ہے دوستو یہ تھے ہمارے موشن امپورٹن مولی کرتب اگلے ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں ہمارے تب تک بنے رہے آپ ہمارے چینل پر دھنے بات